آج کی بہت ہی سپیشل اور ڈیلیشیس سی ریسپی ہے چکر براتھا رول بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو ہم چکر براتھا رول بنانا شروع کرتے ہیں پہلے ہم بونلس چکن لیں گے اس میں میں نے تکہ مسالہ ایڈ کیا ہے آپ دوسرے جو بھی آپ کو مسالہ جات پسند ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر حس پر ذائقہ لائمن شامل کریں گے اس کے اندر بہت ہی کام انگریڈینٹس شامل ہوں گے اور اب اس کے اندر میں نے دوڑا سا یوگرٹ اور ملائی کو مکس کر کے اس کے اندر شامل کیا ہے کیونکہ ہمیں ایک کریمی سا ٹیسٹ چاہیے چکن پراتھا رول کے اندر تو میں نے اس کے اندر کریم اور یوگرٹ دونوں کو مکس کیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کے بعد مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے پھر چکن کو اچھے سے مکس کریں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اب ہم اس کو ریسٹ دینے کے بعد پکائیں گے میں نے ایک پین لیا اس میں آئل شامل کیا آئل زیادہ نہیں رکھیں گے اور میڈیوم فلیم رکھیں گے یہاں پر پین کے اندر آئل گرم ہو چکا ہے اب میں نے چکن جو میرینیٹ کیا ہوا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے چکن کو میڈیوم آنچ پر اچھے سے پکائیں گے اسے اس کے ٹیسٹ میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ میں یہ اندر تک اچھے سے پک جائے گا چکن اچھے سے پک کر تیار ہو چکا ہے اب ہم پین لیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا آئل شامل کریں گے اب میں نے یہاں پر فروزن پراتھو کا استعمال کیا ہے آپ اس کو گھر پر بھی پراتھو کو بنا سکتے ہیں اور بنانا بہت ہی آسان ہے میں نے اس کو دونوں طرف سے اچھے سے ہلکی آنچ پر فرائی کیا ہے اگر فروزن پراتھو کم تیز آنچ پر تو وہ اچھے سے نہیں پکیں گے اب میں نے ایک فولی لی ہے اس کے اندر پراتھو کو رکھا ہے اور اب اس کے اندر میں نے سوس بنائی تھی وہ لگائی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر چکن کی ایک لیئر بنا دی میں نے تھوڑی سے چکن کی لیئر موٹی رکھی ہے آپ اپنے ہی سافتے رکھ سکتے ہیں اور میں نے پھر اس کے اوپر کٹا ہوا پر ہی کٹا ہوا پیاز جو کہ میں نے پہلے ہی کٹ کر رکھ لیا تھا تو اس کے اندر شامل کیا ہے یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اوپر لگا سکتے ہیں نہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو ہمارے پاس چکن رول پراتھا بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو مزید سے کھیں گے بہت ہی کریمی اور ذائقے میں لا جواب سے پراتھے بنے ہیں آپ بھی اس رسیب کو ضرور ٹرے کیجئے گا اسی طرح میں نے باقی تمام پراتھے بھی تیار کر لی ہیں تو آپ یاد رکھی گا لاف ٹریک ٹریک موسیقی